اداکار یاسر حسین اور عائشہ عمر کے مرکزی کے اداروں پر مبنی فلم جوید اکوال کو اہم تبدیلیوں کے بعد دوبارہ نماز کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کی تیاریاں اروج پر ہیں لاہور میں 20 سال پہلے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے دنیا بھر کو علاقہ رکھ دیا تھا جوید اکوال شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے سو بچوں کو ختل کر کے ان کی لاشیں اتظام میں ڈالکل ختم کر دی ہیں جوید اکوال کی لکھی ایک دائری سامنے آئی جس میں اس نے قتل کی جانے والا بچوں کے نام اور پتے لکھے تھے اور یہ تفصیلات بتائیں تھیں کہ ان حالات میں ان کو قتل کیا گیا معاملہ میڈیا میں آنے اکوال پلیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور جازی جوید اکوال کو گرفتار کر لیا عدالت میں مقدمہ چلا تو بینر اقوامی ضرائع بلاغ نے بھی اس کو قبری دی جوید اکوال کو سزائے موت سنائے گئی اور جازی نے مجرم کو سو مرتبہ فانسی پر لٹکانے کے کامات جاری کیے لیکن اس سے پہلے کہ مجرم اس سزا کے خلاف اپیل کرتا کہ اس سے سزا دی جاتی جوید اکوال اور ان کے ایک ساتھی کی لاہور کے جیل میں پرسرار طور پر موت ہو گئی جوید اکوال کی زندگی اور اس واقعے پر فلمساز ابو علیہ نے ایک فلم بنائی ہے جس کا نام جوید اکوال دان ٹول سٹوری آف ایسیریل گلر رکھا گیا اس فلم کو منخضی سنسر بور نے نمائش کی جاز دے دی تھی لیکن پنجاب حکومت نے نمائش سے ایک دن پہلے اس پر پابندی آئد کر دی نوٹیفکیشن کے مطابق فلم کی کہانی کی بجائے اس کی ٹیٹل کے حوالے سے لوگوں نے شکایت کی ہیں اس وجہ سے فلم کو اگلے اکامات تک ریلیز نہیں کیا جا سکے گا اب اس فلم کو دوبارہ ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لئے اس میں چند تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ہواڑی آفتہ فلم جوید اکوال دان ٹول سٹوری آف ایسیریل گلر کا نام تبدیل ہو گیا اس سے اب ایڈیٹنگ کے بعد سنسر بور میں محوری کے لیے دوبارہ جنمہ کروایا جائے گا اس بارے میں فلم کے ڈیریکٹر ابو علیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے فلم جوید اکوال دان ٹول سٹوری آف ایسیریل گلر کا نام تبدیل کر کے ککڑی داخت دیا ہے فلم کی ریلیز میں ہائی لکاپٹوں کے باعث فلم کا نام تبدیل کیا گیا ہے جبکہ اس فلم کے کچھ متحاصل ناظر بھی ایڈرک کیا جائیں گے اس کے بعد فلم کو اس انسر بورٹ سے منظوری کے لیے دوبارہ پیش کیا جائے گا انہوں نے فلم کو بڑے پردے پر لانے کے لیے عظم کا اظہار کرتے ہو بتایا کہ فلم کا نیا نام ککڑی مرکزی کردار جوید اکوال کے پورے نام پر مبنی ہے کیونکہ اس کے نام بھی ساتھ ککڑی لگتا تھا کیونکہ جوید اکوال مگی کی طرح بیٹھتا تھا اس لیے اس کا نام ککڑی مشہور ہو گیا ایک سوال کے جواب میں ابو علیہ نے کہا کہ سنسر بورٹ کی جانب سے جو تبدیل کی گئی ہیں ان میں کٹھوتی کم اور اضافہ زیادہ ہے اگرچہ فلم پہلے پچانیمنٹ کی تھی جو ایٹرین کے بعد ایک سو پرچیسمنٹ تک کی ہو جائے گی انہوں نے میز زہر کی ہے کہ اگر سنسر بورٹ سے اجازت مل گئی تو فلم کو ایدال فطر کے بعد اور ایدال حضار سے قبل نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ فلم کی دوبارہ پرمشن بھی بھرپور انداز سے کی جائے گی